زی ٹی وی کے سیریل بھاگے لکشمی میں لکشمی کو لے کر رشی کافی پریشان ہے تب ہی وہاں پر آیوش پہنچ جاتا ہے اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بلانے کے لیے اور ایسے میں رشی اپنی پریشانی آیوش سے شیئر کرتا ہے رشی نے کچھ پلان سوچا تھا وہ پلان کیا تھا وہ مجھے بھی نہیں بتا تھا ہماری بس فون میں بات ہوتی اور رشی میں کو بتاتا کہ اس کے باس کچھ پلان ہے تو وہ لکشمی کو واپس لے کر را جا کا بہت کونفیدن ساؤن کر رہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ چلو سوٹڈ ہے اگر رشی نے کچھ پلان ہونا ہے تو وہ سکسسفل ہو کے ہی آئے گا ہففولی بات ابھی ہم ڈائننگ پہ ابھی تو میں اس کوئی روم میں گیا تو میں نے پوچھا اس سے کی وہ مجھے ریلائیز ہوتا ہے کہ وہ ساد ہو کے بیٹھا ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ای تینک وہ پلان جو بنا کے گئے تھے رشی بھائی وہ ای تینک سیکسسفل نہیں ہو پا ہے اس میں تو جو بھی ہے مجھے اداس نہیں ہونا اور ان کو بھی اداس نہیں رہنے دینا ہے تو ای ٹرائی تو جس چیئر ہم اپا لیڈل اور الٹی میٹلی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے پلان بنایا تھا اس کا کیا ہوا اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا اور اس نے برائیب کرنے کی کوشش کری بات ناکامیاب رہا اور یہ سب چیزیں بتاتا ہے تو وہ تھوڑا سا شاکنگ ہوتا ہے میری بھی بہت بڑا اماؤنٹ ڈاکٹر کو آفر کیا تھا اور وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا تو ابھی تینشنیز بات کیا کہ اگر چیزیں ورک نہیں کر رہی ہیں تو لکشمی کیسے باہر آئے گی تو وہ جو تھا رشی کا موڈ وہ تھا بات اصل میں رشی آیوش کو یہ بتا رہا ہے کہ لکشمی کو منٹل اسائلم سے باہر نکلوانے کے لیے اس نے ڈاکٹر کو پیسے آفر کیے تھے لیکن اب ڈاکٹر اس چیز سے مکر گیا ہے پھر اس چیز کے لیے رشی ڈاکٹر سے بھی جا کے ملا لیکن اس نے لکشمی کو منٹل اسائلم سے باہر نکالنے کے لیے ساف انکار کر دیا ہے موسیقی اس نے کو پڑھے کی قیمت دی دی بے دے تھوڑو مجھے ایسی قیمت نہیں چاہیے مجھے تھوڑو میرے پاس ہے میرے حکسپٹل میں مجھے یہاں درد ہوگے میں اسے ہی مطلب دی دوںcomb تھوڑو بھائی لکشمی کو لے کر رشی کافی پریشان ہے اور ایسے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتی نظر آئی ملشکہ جو رشی کو کنسول کرنے پہنچ گئی ہے وہ ہے کھر ملشکہ اس سے خبک کرب domination ابھی ہنا ہوا کابیدہ چل رہی ہے کیا پلانگ یا کریں کیونکہ ہم لوگ سے سیکیارٹی تنی طائٹ ہے اور ہم لوگ جیل چل جانا فورڈ نہیں گ behöverتے کیونکہ ہونس اپلی سبر جیل تو کون باہر نکال گا لکشمی کو کیونکہ نوبری کیے تو یہ لکی ہے enemی ہ �و ہنسی ب online اپنا یہ مساہم جائے آگے یا جو بھی ہے ہم لوگ سبا جیل چلا جا گیا تو بہت دفیکلٹ ہو جائے گا تو وہ پنکے نہیں لے ستھے کہ وہاں جا کے ماردھار کڑے اور پھر سے واپس بھائر لے کر اجنسے سے لاسٹ ٹیم لے کر رہے تھے بات ابھی کچھ اور سلیشن دوننا پڑے گا بہت سلیشن سمجھ نہیں آرہے اور پروبلم یہ ہے کہ لکشمی کو پورا پورے دن وہی رہنا پڑ رہا ہے وہ گندہ کھانا سرف کر رہے ہیں اس کو کہاں سو رہی ہے کیا سو رہی ہے ابھی کچھ ساپ کا سیکونس آیا تھا کہ وہ در جاتی ہے ساپ واپ بھی ہے وہاں پر سو بہت ہی انہیجینک اور بہت ہی گندے ایٹموسفر میں وہ رہی ہے تو اس بات کا سٹیس مجھے بھی ہے رشی کو تو بہت زیادہ ہی ہے اس کا تو اللہ کی ہے تو اس لیے یہ تینشن ہے بات ابھی پلان ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آرہا کیسے بہر آئیں گے ایز ایز سید مجھے پتا ہے کیا ہوگا ہسپیٹل میں جس کی ویسے وہ بہر آئے گی بات وہاں تک ہم پہنچیں کیسے وہ کیا پروسیس ہوگا ہم تو آپ سب کو 24x7 پہناتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا چشمہ تو اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس سے لائک کریں کمنٹ دیکھیں اپنی جائے ضرور دیں اور ایسے ہی ایکسکلوسف کنٹنٹ کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں نام تو آپ سب جانتے ہی ہیں ساس بہو اور پیٹھیا